سعی بخاری میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کی خلافت کے دوسرے دن جب وہ خطبہ دینے کے لیے مسجد نوی میں آئے تو ان سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر چڑھیں اور انہوں نے مختصر سا ایک خطبہ دیا وہ سعی بخاری کے اندر موجود ہے ظاہرہ کے مسلمان غمگین تھے تکلیف کی حالت میں تھے ان کی دل جوئی کرنی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اور وہ نبی کے حق میں بہتر بھی ہے یعنی آخرت اللہ کا قرب جنت اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کتاب دی ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی یعنی ہدایت سے مراد ہدایت کاملہ ٹیٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر پیدایت سے لے کے وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں لیکن آلہ درجے کی ہدایت یہ قرآن میں ہے نا اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خدرفتہ پایا تو ہدایت کے آلہ ترین درجے پر پہنچا دیا پھر سیدنا عمر نے کہا کہ تمہارے نبی کو اس کے ذریعے ہدایت ملی اور ان کے جانے کے بعد اب تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی تھی پھر جو میں انہوں نے اپنا ریپیٹ کیا یہ بخاری کی جو حدیث ہے میں نے آج تک نہ کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی عالم کے واز میں سنی اور میں بارہا اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو صحابہ اکرام کا قیدہ پتا چلے کہ وہ بھی نبی الاسلام کے بعد وسیع رسول قرآن کو مانتے تھے جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عبیعوفہ سے کسی نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کے لیے وسیعت کی تھی کسی کو وسیع بنایا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نبی الاسلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی یہی وسیع ہے اور یہ جو حضرت عمر کا خطبہ ہے یہ کلاس کا خطبہ ہے کہ نبی الاسلام تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے اپنے بعد وہ تمہارے لیے وہ کتاب چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھی ہدایت دی تھی اور تمہیں بھی اسی کتاب کو پکڑ کر ہدایت ملنی ہے میرا خیال ہے شاید اس لیے یہ بیان نہیں کرتے تھے کہ اس میں گستاقی ہو جاتی ہے کیونکہ ہار جگہ کوئی نا کوئی گستاقی نکل آتی ہے اس میں تو واقعی گستاقی ہو جانی ہے کہ یہ تو لکھا ہے کہ نبی کو ہدایت ملی ہے تو مانتے ہی نہیں ہے کہ نبی کو کسی نے ہدایت بھی دی ہے یہ تو آلموسٹ مینی گوڈ ہی سمجھتے ہیں نا پروفٹ کے بارے میں عقیدہ رکھا ہوا ہے تو وہ پھر ان کو ایک دم مسئیبت پڑ جانی تھی کہ یہ ہم کیا بات کریں گے کہ نبی کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم تو کہتے ہیں قرآن ڈیکٹ پڑھو گے تو گھمرا ہو جاؤ گے یہ تو مردے بخش مانے کے لیے تو اس کی تشریح ہم نے کر دی ہے کہ اس ہدایت سے مراد آلہ درجے کی ہدایت ہے اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے آلہ ترین درجے پر پہنچا دیا یہاں پہ دول کا ترجمہ گھمراہی نہیں ہے دول کے دو مانے ہوتے ہیں ایک گھمراہی اور ایک مانا ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا جسنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے باپ کے لیے حالانکہ وہ پیغمبر کے بیٹے تھے پیغمبر کے صحابہ تھے کافر نہیں تھے بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں وہاں یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ابا جان گھمراہ ہو چکے ہیں یہ اگر بات کہتے تو کافر ہو جاتے ہیں وہ انہوں نے اپنے باپ کو کھا کہ وہ یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں قرآن میں واضح ہے تمہارے نبی نہ کبھی گھمراہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی غلط راستے پر چلے ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا امام اس کو بناو کہ جو نہ کبھی گھمراہ ہوا نہ کبھی بیرہ چلا یہ گارنٹی صرف اس شخص کے لیے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے بابا جان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی امائیں ہیں تو اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنا ہے اس کتاب کے ذریعے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت کیلئے چھوڑی ہے میرے خیال ہے یہ جو سویڈن بھلا واقعہ ہے اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک عبرت تو سب کو پکڑنی چاہیے کہ وہ نیت کریں کہ ہم آج ہی قرآن ترجمہ سے شروع کریں گے اور بھلے جس کا مرضی ترجمہ شروع کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور انشاءاللہ ہم نہ صرف قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں گے بلکہ اپنی زندگی میں روٹین بنائیں گے قرآن کو کم از کم ایک رکوع روزانہ پڑھنے کی اور انشاءاللہ پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں گے اور یوں ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے اسلام کے دشمنوں کے خلاف کہ تم نے قرآن کو آگ لگائی تھی تو دیکھو ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے یہ ہمارا پریکٹیکل جواب ہوگا باقی جو گورنمنٹ لیول کے اوپر جواب دینے ہیں وہ تو آپ کا کام بھی نہیں ہے وہ تو OIC کا کام ہے فورن منسٹری کا کام ہے وہ اپنی جگہ کریں گے آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اب جو یہود و نصارہ کے اندر اسلام دشمن ہیں اور جو مسلمانوں کے ممبروں پر جمعے والے دن یہود و نصارہ کے ایجنٹ چڑھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن کو دیس ٹریکٹ نہیں پڑھنا گمرا ہو جاؤ گے ان دونوں کے ساتھ آپ کی چانگ ہے آپ کو دونوں محاظوں کے اوپر لڑنا ہے یہ انشاءاللہ تعالی اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی تاکہ قیامت والے دن بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت ہو ہمارے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حاکمِ گواہی دیں اور قرآن ہمارے حاکمِ گواہی دیں کہ انہوں نے قرآن کے مطابق عمل کیا تھا کتنی رکت انگیز حدیث ہے وہ بخاری مسلم کی حدیثِ شفاعت جس میں نبی الاسلام شفاعت کریں گے اور آپ اللہ تعالی سے اجازت طلب کریں گے اللہ تعالی آپ کے لئے تعداد مقرر کرے گا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لئے اللہ تعالی کے ازن سے تو داروغے جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا جسے قرآن نے روک لیا یعنی قرآن نے اگر روک لیا کسی کو جنت میں جانے سے تو نبی الاسلام اس کی شفاعت نہیں کر سکتے اور قرآن نے کسے رکا ہے بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دیا اس کا ٹکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتی کہ سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی اسی دعا کی ورہ سے قوم نبی برباد ہوئی حضرت نبی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں وہ دعا کر لی میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ ایک تو آپ کو بڑا شرک نظر آتا ہے نا ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین کے حوالے سے کہ کوئی شخص عبادت میں سجدے میں نظر نیاز میں قربانی میں دعا میں اللہ کے سوا کسی اور حسنی کوئی شریک کر دے وہ اللہ کا پروٹوکول ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے اور ایک وہ شرک جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شرک کی بیان کیا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ دیکھنا نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا یعنی مسلمان تو ایسا ہوئی نہیں سکتا جو نماز چھوڑ دے اس کی طرف کس کی توجہ ہے کیا یہ قرآن کی گستاخی نہیں اور یہ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہے اور بے نمازی جو ہے قرآن جلنے کے اوپر سیکھ پا ہوا ہے تو نے تو پریکٹیکلی قرآن کو جلا دیا ہوا ہے نمازیں چھوڑ کر قرآن کی تعلیمات چھوڑ کر پھر صحیح مسلم کی حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے پھر صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کے ممارک زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا تھا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا تھا تو وہ مسجد میں آگے نماز پڑھتا تھا کہ ہی اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے اور صحابہ اقرام کو کیا پتا تھا کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ شناختی کارڈ میں مزلمان ہیں نماز ایک بھی نہ پڑھ کر یہ تو بڑا آسان اسلام ہے لیکن اس اسلام میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا اور منافقین کا اہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام انہوں نے دوان تارک السلا کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے یعنی وہ نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے اگر کوئی گناہ تھا جس کی بنیاد پر صحابہ اکرام لوگوں کو کافر سمجھتے تھے وہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہے اب مجھے بتائیں صحابہ اکرام کے نزدیک کیا پاکستانی کون مسلمان ہیں تو اسی کہندے ہوئے اسلامی نظام ہیتے ہیں نافذ کرنا ہے کدے ہوتے ہیں پہلے مسلمان تھے کر لو انہوں پھر اکامت دین بھی ہو جائے گی اسلامی نظام بھی ہو جائے گا پھر سن نبی دعود میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں قیامت کے دن اگر اس کا سوال یہ والا آسان ہو گیا تو آگلے معاملات اس کے لئے آسان ہو جائیں گے اور اس میں پھس گیا تو پھر مارا گیا اور اب ادعود میں حدیث ہے جب بچہ سات سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو اور دس سال کا ہو نماز نہ پڑے تو مارو اسے اور بچوں کے دس سال کی عمر میں بسترے بھی الگ کر دو پھر جو مسند آمد کے اندر حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ نمازی کے لئے نماز قیامت کے دن روشن دلیل ہوگی نور ہوگی نجات کا ذریعہ ہوگی اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کے لئے نہ تو کوئی دلیل ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور بچنے کی نہ کوئی نجات والا معاملہ ہے الٹا اس کا حشر قارون فیرون اور حامان کے ساتھ ہوگا یعنی ہوگا مسلمان لیکن کھڑا کس کے ساتھ ہوگا فیرون کے ساتھ وہ جو دنیا میں کہتا تھا کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمد سے وہ اور ابن ماجہ میں حدیث ہے صاحبی کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے وسیعت کی تھی کہ نماز نہ چھوڑنا اگر تُنے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ پھر اٹھ گیا تُجھ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں تیری لیوی تو نماز اور قرآن یہ آج کے دو طوفے ہیں میری طرف سے اس دکھی امت کے لیے جسے سویڈن میں قرآن کے جلنے کا غم ہے لیکن وہ خود قرآن کو آگ لگائے ہوئے ہیں انٹیلیکچول آگ اور جن علماء کا وہ پیروکار ہے جن بزرگوں کا وہ پیروکار ہے وہ بھی قرآن کے دشمن تو مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے وہ تو جیوز اور کشنز بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں بلکہ ان کی اپنی تعلیمات ہیں اور یقین کر جب یہ تو غور کر لے گا تو تیرے اندر سے واز نکلے گی کیا کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور اگر یہ نعرہ ہر دیگر سے بلاند ہو کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو آپ دنیا میں یہ چینج دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین